اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ نائن ٹیولین ٹورز کے ساتھ بازار شام میں موجود ہیں یہ ہے بازار شام جہاں سے نبی زادیوں کو بے پردہ ایک رسل میں بارہ گلے بندے ہوئے تھے رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر آل محمد کو لے کر آیا گیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ جو اوپر یہ آپ کو کڑکیں نظر آلین اس کو بالا خانے کہتے ہیں یہاں پر تماشائی کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے اور پتھروں کی برسات ہوتی تھی اب آگے جو ایک مقام ہے سامنے یہ دربارے یزید ہے اس کا دروازہ ہے لیکن یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں جس پر چھت نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے باب ساتھ باب ساتھ ساتھ عربی میں کہتے ہیں وقت کو یعنی گھنٹے کو باب ساتھ یہاں پر کئی گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ وہ مقام ہے آپ کو دکھاؤں یہ مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کئی ازانیں علی کی بیٹی نے سنی ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر دربارے یزید کا دروازہ بند تھا اور اندر جشن چل رہا تھا باہر آل نبی کو قیدی بنا کر کئی گھنٹے کھڑا رکھا کہ جہاں بی بی زینب کہتی تھی کہ سجاد آگے کتنی دیر اور ہے اس سے اب کھڑا نہیں ہوا جاتا یہ ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں یہ وہ مقام ہے جس کو باب سعید کہتے ہیں خود آپ کو زیارت نصیب فرمائے اور اب حالات بہتر ہیں آپ ضرور تشریف لائیں آپ پر اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ جو نہیں آسکے وہ کم سے کم ویڈیو کے ذریعے زیارت کرسکیں یہ دربارے یزید کا مین دروازہ ہے یہ وہ دروازہ ہے اور یہ سامنے باب سعید ہے یہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دربار میں دربارے یزید میں داخل ہوا ہے آل محمد کا کافلہ ہم اندر کی آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں یہ ہم اندر داخل ہوگے یہ سہن ہے دربار کے باہر کا اس کے بارے میں میں آپ سبھی تھوڑے دن میں بتاتا ہوں پہلے ہم اندر چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ اس وقت نائن ٹیولنٹورز کے ساتھ دربارے یزید کے اندر موجود ہیں یہ دربارے شام ہیں یہ تخت جو لکڑی کا ہے یہاں یزید ملون بیٹھا کرتا تھا اور یہ سامنے یہ جو مقام ہے یہاں پر آل نبی کو کھڑا کیا گیا اسیر بنا کر یہی پر امام ظلال عبدین نے خدبہ دیا ابی بی زینب صلی اللہ علیہ نے لہجہ علیہ میں خطاب کیا اور یہ مسجد امیہ بھی کہلاتی ہے اور اسی ہال کے اندر اسی ہال کے اندر یہ جو آپ کو ایک قبر نظر آ رہی ہے یہ نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ ویڈیو زیادہ سیادہ آپ لوگ شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ جو تڑپ رہے ہیں وہ کم سے کم ویڈیو کے ذریعے تو زیارت کر سکیں ہماری دعا ہے کہ وہ بھی فزیکلی آ کر خود یہاں پر حاضری دے سکیں شامن یہ قبر جو ہے نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میں آپ کو بتاتا چلوں شامن کی حالات آپ بہت زیارت کو یقینی بنائیے اور بی بی زینب سلام اللہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں بی بی سکینہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں یہاں کر جس طرح پرسے دیا کرتے تھے سرور پرسے کے لئے ضرور تشریف لائیں اور زیادہ ساتھ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ بھی سواب میں شامل ہو سکیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ علی وارث لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین اور اس جگہ ماتم ہوئے بی بی زینب نے بادہ کیا تھا کہ یزید تیرے گھر میں بھی حسین کا ماتم ہوگا یہاں پر بی بی نے کھرک بات بی بی کی کہی ہوئی پتھر پر لکی رہے لبائے کیا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میری بی بی جو بات کہیں وہ تو ہو کے رہے گی یزید کے گھر پہ بھی یزید ملون کے دربار میں بھی حسین کا ماتم ہوا حسین کا نام زندہ ہے حسین مر گیا یزید زندہ ہے آج بھی حسین لبائے کیا حسین ابھی جو ہم نے ابھی جو میں نے اب ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے وہ دربار یزید اندر کی طرف سے تھا جہاں پر یزید کا تخت تھا یہ دربار یزید کا سہن ہے دیکھیں آپ یہ سہن ہے اور یہ بہت بڑا سہن ہے یہاں پر جب یزید نے تمام ملکوں سے تمام ممالک سے اور تمام شہروں سے لوگوں کو بلایا دعوت کی کہ آؤ ہم نے حکومت کے باغیوں کو قیدی بنایا ان کا تماشا دیکھو یعنی ماذا اللہ اس نے امام حسین علیہ السلام اور آل نبی کو باغی کہہ کر بلایا اور یہ شوق کیا ظاہر کیا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آل نبی ہیں تو اس مقام پر کئی تعداد میں تماشائی کھڑے تھے جو آل نبی کا تماشا دیکھنے آئے تھے نبی زادیاں بے پردہ تھی ہتھ کڑیاں اور بیڑیوں میں پیدی تھے سیدہ سجاد خون کے حاصل ہوتے تھے خود آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے لبے کیا حسین اور یہ دربارے شام کے اندر اس سہین سے گزرتے ہوئے جب ہم یہاں آتے ہیں یہ ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے راس الحسین راس کہتے ہیں سر کو یہاں شہدہ کے سر رکھے گئے تھے اس کی زیارت اب یہاں پر آتے ہیں اور ڈیوڑیل اندر چلکے بتاتے ہیں یہاں ہم اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ایک محراب ہے یہ محراب امام ظنالعبدین علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی تھی تو یہ مقام امام ظنالعبدین کہلاتا ہے اور یہاں سے ہی اب جب اندر آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہدہ کے سروں کو رکھا گیا تھا اس مقام پر تمام شہدہ کے سروں کو رکھا گیا تھا اور جب رہائی ملی تو بی بی زینب نے کہا یزید سے کو پیغام دلوایا کہ ہمیں اپنے شہدہ کے سر چاہیے اور ہمارے لٹا ہوا مال چاہیے اسباب چاہیے چادریں چاہیے اور ہمیں یہ مولت دی جائے کہ ہم یہاں پر اپنے بھائی حسین کی اور شہدہ اے کربلا کی مجلس کر سکے تو سمجھیں مجلس کی ابتداء جو ہوئی ہے وہ اسی شہر شام سے ہوئی ہے یہی پہ پہلی مجلس برپا ہوئی تھی جب کٹل لٹا ہوا سر مال و اسباب یہاں سر ملے پھر اسی شہر میں بی بی زینب نے شہر شام میں مجلس برپا کی تھی اور اب انشاءاللہ یہی قبر ہے بی بی سکینہ کا آج بھی یہ روزہ بیران ہے اور آپ کو پکارتا ہے آپ کو پکا راہتانی بڑے دل میں راہوں میں سہتی رہی جردی میں کتانے یہ سہتی رہی نہیں مکر اس کا دشوار جلنا وہ اچھی ہے سکینہ سکینہ بیوی کے رازے سے پیدا ہو کر آپ جا رہے ہیں وہ منظر یاد کرو کہ جس طرح بیویوں میں اب آپ سکینہ کے رازے سے نمتی ہوئی تھی روزہ بہت روشت ہے لوگ زیارت پر آتے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیارت پر آئیں لیکن کبھی وقت دلیں ورحالات ساتھ دیں تو کبھی روزہ بند ہونے کے بعد رات کے کسی پہر میں آ کر دیکھئے تب آپ کو تنہائی کا اندازہ ہوگا وہ احساس ہوگا کہ شام کے زیدان میں کس طرح میری شہزادی آج بھی رہتی روزارہ نمز میں گربلا نے کچھ عرصہ پہلے جب کچھ سال پہلے یہاں پر آیا تو اکثر ایسا ہوا کرتا تھا بھی اس سینب پر روزہ کھلا کرتا تھا رات کے وقت اور پھر یہ پارٹیشن اٹھایا کرتے تھے ہر مومن کی خواہش ہوتی تھی ہم اس مجلس پر شریک ہو میری بھی خواہش ہوتی تھی کئی بار میں گیا بھی لیکن ایک بار میرا جانا نہیں ہو پایا میں نے بہت کوشش کی لیکن مولا اللہ علی نقبی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بران بھائی میں نے بہت کوشش کی آپ نہیں جا سکتے آپ کے صرف کتنے لوگ ہیں میں نے کہا بیس لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سکینہ اپنے روزے پر بھولا رہی ہیں ہم وہاں چلے جائیں میں نے کہا بڑی اور کیا بات ہوگی ہم لوگ بیس پچیس لوگ ہیں لیکن مجھے انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا جملہ آج تک دل پر رقم ہے کہتے ہیں بران بھائی وہاں جا کر آپ گریہ داری کریں تو کوشش کے جگہ لوگوں سے کہ آہستہ آواز پر گریہ کریں میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ وہاں کے لوگ کو شکایت ہوتی ہے کہ رونے کی آواز سے بلد ہوتی تو میں نے کہا کہ چوتہ سا سال سے لے کر اب تک پڑھ کے آیا پہلے بھی بی بی سکینہ کے گریہ کرنے پر علاقے والوں کو پریشانی ہوتی تھی آج میں ان کی ولادیں یہاں موجود ہیں اس وقت میرے دل میں ایک احساس ہوا جو میں نے علام مزرادی صاحب سے لکھا ہے تو میں پیش کروں گا میرے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں نائی جاں والدہ صاحب کیاں موجود ہوں بی بی سکینہ کا روز ہے تو کچھ باتیں دل کی بی بی سکینہ سے کرنی ہے اور آپ کے لئے دعا بھی کریں خود آپ سب کو بی بی سکینہ کے روزے کی طرح نصیب فرمائے جب میں بی بی سکینہ کے روزے پہ تھا دیکھ کر ان کے روزے کو دل نے کہا کل یہ روزہ ہی بی بی کا زندہ نے کھا دیکھا روزہ تو ماضی میں میں کھو گیا سامنے میرے زلدان تھا شعب کا اس گھڑی میرے دل سے ہاں آ گئی راشنی کا سبر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں کس کا ڈرگاب سے ہے اللہ ماں کیسے رہے بھی ہو بی بی ہوا